اسلام علیکم یوٹیوب فیملی میں بنا رہی ہوں فروٹ رائی فل یہ کسٹڈ میں نے پہلے سے ریڈی کر کے رکھ دیا اگر آپ کو کسٹڈ کی ریسی پی چاہیے تو آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ گارنش کے لئے میں نے تھوڑے سے پستہ اور بادام یہاں پر چاپ کر لیا اور یہ میرے پاس کیک تھے اس طرح سے میں نے ان کو سلائس میں کاٹ کر رکھ دیا اور اس کے بعد یہ میں نے جیلی اس کو بھی میں نے فریزر میں رکھتے تھا یہ میری جم چکی ہے جیلی اور یہاں پر کچھ میں نے فروٹس یہاں پر چاپ کر کے رکھ دیا تو یہ سارے انگریڈنس چاہیے مجھے کسٹڈ بنانے کے لئے اب میں اس کی فیلنگ کر دی ہوں تو سب سے پہلے میں اکلوں گے بلکل چھوٹا سا باؤل یہاں پر یہ میرے پر خالی چھوٹا سا باؤل ہے تو سب سے پہلے میں ڈال دوں گی لیئر ایک کسٹڈ کی یہ جو کسٹڈ میں نے یہاں پہ اپنا تیار کیا ہوا تھا یہ بلکل میرا بھی ریڈی ہے تیار سا اچھا سا بلکل ٹیسٹی سا یہ بن چکا ہے تھوڑا سا یہ گرم بھی ہے بکوز ابھی میں نے اس کو اتنا ٹھنڈا نہیں کیا تو سب سے پہلے میں اس میں ڈال دوں گی لیئر ایک کسٹڈ کی تو یہاں پر میں نے پہلی لیئر ڈال دی کسٹڈ کی اور اس کے بعد یہ جو میرے پر سلائس کیوئے کیک تھے ان کو میں اس طرح سے ایڈ کر دی جاؤں گی جتنے آپ کے اس باؤل میں آسکے میرا یہ بہت چھوٹا سا باؤل ہے تو اس کے لحاظ سے جتنے آپ کے آسکے آپ اپنے کیک کی لیئرز ایڈ کر دیں گی سو تین لیئرز میری آتی تھی تو میں نے اس کے پر یہ تین لیئرز ایڈ کر دیں اس کے بعد یہ میرے پاس اگین میں میں کسٹڈ کیک لیئر لگاؤں گی اس طرح سے سارا ان کو کور اپ کر لوں گی سارا اس کو کور اپ کر لوں گی اوکے لائک جس سو کیک کی لیئر لگانے کے بعد now i have some fruits اوکے اب میں اس کے پر کچھ یہ fruits اس طرح سے سارے پھیلا دوں گی جتنے اٹر ٹائم پہ آپ کے اس باؤل میں آ سکتے ہیں اس کے اندر fruits ڈال دیں گے اس طرح سے ایک اوکے now after this اس کے بعد ایک اور لیئر آئے گی مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہر ایک چیز کے بعد ایک ایک لیئر ڈالی ہے اس کی کسٹڈ کی اوکے ہر ایک چیز کے بعد پہلے لیئر 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 اوکے now after this what i will do next اب یہ میرے پاس ہے جیلی اس کو میں بلکل چمبر کی مدد سے سکویز کر لوں گی ایک اچھی سی شیب دے دوں گی اپنی جیلی کو اوکے یہ میرے پاس جیلی تھی اس کو میں نے کیوبز میں کٹ کر دیا تو اب میں اس کی جیلی اس کے پر رکھتوں گی یہ دکھنے میں جتنا ٹیسٹی ہے بنانے میں تو اتنا ہی آسان ہے اور کھانے میں اتنا یمی ہے اوکے تو آپ اس کو لازم کھائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا اب یہاں پر یہ میں نے اس کی جیلی کی کی کیوبز میں جیلی میں کٹ کی تھی یہ جیلی میں نے اس میں ایڈ کر دی اوکے now after this i will sprinkle some dry fruits on it مطلب جو بدان پستے آپ نے یہاں پر میں نے گانش کیلی رکھے اوکے like this so تیار ہے میرا fruit rifle okay you can check which is so tasty and yummy so اگر آپ کو یہ میری recipe اچھی لگئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں Thank you Baba Allah Hafiz ہم ڈیو کسا ふڈیو کسا ان پسنا میں صلاح